عوض باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پولینڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے تلنگانہ بیدان سبا چناؤ سے اور ایک بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں تلنگانہ بیدان سبا چناؤ میں آج جس طرح سے ریزلٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اسی کے بیچ اور ایک بڑی خبر میں لے کر حاضر ہو چکا ہوں کہ ابھی ابھی ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ یاکت پورا اور نامپلی سے فیروز خان آگے چل رہے ہیں جی ہاں جو کانگریس کے امیدوار فیروز خان نامپلی کونٹیٹنسی سے آگے چل رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار سکین پوزیشن پر آ چکے ہیں جی ہاں یہاں پر ماجید حسین صاحب اور نامپلی کے امیدوار جناب فیروز خان صاحب کے بیچ میں کڑی تکر مانی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھی ساتھ یاکت پورا سے بھی یہی ریزلٹ سامنے آ رہا ہے کہ یاکت پورا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار جفر حسین میراز صاحب اب پچھڑ چکے ہیں امجد اللہ خان یہاں سے آگے چل رہے ہیں جی ہاں امجد اللہ خان جو بی ام بی ٹی کے امیدوار ہیں مجلس بچہ و تحریک کے امیدوار ہیں وہ یہاں پر آگے چل رہے ہیں جی ہاں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ان دونے سیٹوں پر پیچڑ چکی ہے اور انشاءاللہ ہوتاللہ آنے والے سمعے میں یہاں پر اور بھی بدلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ ایسے ہی ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں ہم آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ چھوٹی بڑی جو تیلنگانہ ویران سوا چناؤ سے ہیں میں آپ کو دیتا رہوں گا اور اسی کے ساتھی ساتھ یہاں پر کانگریس اور بی آرس کے بیچ میں کڑی تکر دیکھنے کو مل رہی ہے دو ایک سو انیس سیٹوں والی ویران سوا میں ابھی تک کے رجحانوں کے مطابق ابھی تک کے ریزلٹ کے مطابق یہاں پر چھسٹ سیٹوں پر کانگریس ہے اور اکتالیس سیٹوں پر یہاں پر بی آرس ہے اور چھ سیٹوں پر بھارتی جندہ پارٹی ہے اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی پانچ سیٹوں پر آگے چل رہی ہے انشاءاللہ یہاں پر اور بھی بدلاو دیکھنے کو ملے گا تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں